بسم اللہ الرحمن الرحیم و سلام علیکم نئے وڈیو کے ساتھ حضرت خدمت ہو اور یہ وہ کھل و مکھلا خلاوردی تھی جو آئین کے خلاف تھی کبھی جنرل فیض امید اور اس کے ساتھیوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے خلاف بھی ایکشن ہوگا کہاں کیس پہنچ گیا اور کیسے طریقہ لبیگ اس میں سخت پھل سکتی ہے اور الیکشن سے پہلے طریقہ لبیگ پہ پبندی کا بھی خدشہ ہے اس پوری ڈیٹیلز کو آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کریں میرا اور آپ کا رابطہ رہے اور آپ کی طرف سے میرے ساتھ یہی تامن ہے جی ہاں فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ بہت پہلے جنرل فائز عیسیٰ نے دیا اس کیس کے فیصلے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو حیرانگی ہوئی کہ پاکستان میں کوئی ایسا جج بھی ہے جو ہمارے فیصلوں کے خلاف جا سکتے لہذا اس جج کو چیک کیا جائے چیک کیا تو پتا چلا کہ جنرل فائز عیسیٰ تو مستقبل میں چیف جسٹس ہے لہذا ان کو تو فوری طور پر ریموو کیا جائے چنانچہ جیڈیشل کمیشن میں ان کے خلاف ایک ریفرس فائل کر دیا گیا اور آمدن سے ذائد احساسے اور دیگر کاموں میں ان کو مشغول کیا گیا ان کی سے منی ٹریل جو کہ انگلینڈ میں ان کے بیٹے نے لیا ہوا گر ان کی سرینہ عیسیٰ ان کی بیوی اور تمام ان کے والد صاحب عیسیٰ صاحب سے لے گئے تھارا ان کا فضران نیال سب کوئی دعو پہ لگا آپ سب جانتے ہیں اس کے بعد ہماری ہی سپریم کورٹ کے ججز جسٹس بندیال سمیت انہوں نے گلدار اور اس کے بعد بندیال نے فائل عیسیٰ صاحب کو ایف بی آر میں بھی دیا ایف بی آر میں بھی ان کی بڑی بیوی لفظ مناسب تو نہیں ہے لیکن بارہ دلیل و خوار کرتے رہے لیکن اللہ نے انہیں سرخرو کیا انہوں نے پوری منی ٹریل دی جو بینکنگ چینل سے پیسے بیجے تھے کہاں سے وہ آمدن آئی تھی کیسے کیسے انہوں نے پیسے آسل کیے تھے یہ سارا کچھ ہوں نہ کیا آج کر طریقہ انصاف والے چیف جسٹس کے خلاف وائیات اور غلیظ ترین مہم شروع کیے ہوئے ہیں اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مارنا آج کر طریقہ انصاف کا پتیرہ بن چکہ بارہل میں موضوع پہ رہتا ہوں تو اس دوران اب جب جیسے ہی یہ چیف جسٹس بال ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے جرنل فیضاباد دھرنا کمیشن کو دو ماہ کا وقت دیا کہ آپ دو ماہ سے پہلے پہلے اس کو مکمل کریں گے چنانچہ تقریباً ایک ماہ ہونے والا ہے میری اطلاعات کے مطابق شاید آٹھ فروری سے پہلے اس کے دو ماہ مکمل ہو جاتے ہیں کمیشن نے بہت سے لوگوں کو بیان بلا کے کلم بند کی ہیں جس میں اپتھار عالم نے خود جا کے کہا کہ مجھے جرنل فیض امید نے خود آکے ٹورچر کر کے کہا کہ سارے چینل بند کر کل نائنٹی ٹو چینل آپ سب جانتے ہیں فیض دھرنا کے دوران نائنٹی ٹو نے خوب کبرج طریقہ لبیگ کو دی تھی نائنٹی ٹو کے جو سی او ہیں کل انہیں بھی بلا کے فیضاباد دھرنے میں اہم ترین بات کیا گیا تیتری اہم ترین بات جو کہ فیضاباد دھرنے کی ہے وہ جرنل فیض امید کا وہ معاہدہ ہے جس پہ انہوں نے دستخط کیا ان سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ معاہدے پہ کسی وزیر کے سائن کرواتے لیکن کیوں کہ حسن اقبال کے ہونے کے باوجود خادم حسن ردوی صاحب کہہ رہے تھے ہمیں حکومت پہ بلکل یقین نہیں ہمیں فوج پہ بروسہ اور جرنلوں پہ جیدہ کوئی جرنل آ کے سائن کرے اب آئین کے تحت سیاسی معاملات سیاسی معاملات سیاسی معاملات سیاسی کے اتار چڑھاؤ کسی میں بھی کوئی بھی جرنل کے آئے کام فوجی بھی شامل نہیں ہو سکتا چنانچہ انہوں نے سیاست کی اور حلف کی حلف کو توڑا نفرمانی کی آئین پاکستان کو توڑا یہ کھلوں کھلا فیض امید پر ایک شکنگیا ہے دو دفعہ فیض امید کو بلایا کہ آپ آ کر کمیشن کو بیان دیں چنانچہ فیض امید ابھی تک نہیں آئے اب تیسرے بیان یا تو فیض امید کو بلایا جائے گا یا بیک ڈور ڈبلوم ایسی سے آئیں گے اور یا پھر ان کے وارن نکال کے انہیں کہا جائے گا کہ آپ حاضر ہوں میری آخری اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جرنل آسم منیر سے فیض امید نے رابطہ کیا کہ مجھے پیشی سے چھٹکارہ دیا جائے یا میری پیشی پہ کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ اے بیسی کر کے میری جان چھوٹ جائے جس پہ کورا جواب آسم منیر نے دیا کہ آپ کے کرناموں کی وجہ سے آج مشکل ملک مشکل صورتحال میں آپ لوگ جو کھیل کھیلتے رہے اب اس کی وجہ انڈ ہو چکی ہے لہذا میں کسی صورت بھی نہیں ہوں گا یاد رکھئے گا کہ آرمی کی انٹرفیرنس درنے میں کیوں تھی کیسے تھی یہ الگ سے سٹوری ہے یہ بھی یاد رکھئے گا میرے پاس فیضاباد درنے کے حوالے سے چونکا دینے والے شوائد موجود ہیں انتہائی چونکا دینے والے انکشافات ہیں اور یہ اگر کمیشن کے پاس پہنچ جائے تو آپ سمجھیں کہ بہت کچھ برا ہو جائے گا بہرحال میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کیا جائے اور کیسے بائی ڈاک یا کس طرح اس کو الیکشن کمیشن کے تک پہنچا جائے یا سمر کر کے خاموش ہوا جائے اس بارے میں بھی میں ابھی سوچ رہا ہوں لیکن ان سب کے باوجود جنرل فیض امید پہنچنے والے ہیں اور وہ اب ان کو جانا پڑے گا بطورت دیگر ان کی بہت بسکی ہوگی ان کے وارنٹ نکلیں گے پھر بدریہ پولیس ان کو جانا پڑے گا یہ بہت برا ہوگا اس لیے جنرل فیض جو ان کو باہر جانے پہ بھی پابندی ہے اور اس لیے وہ ابھی کچھ نہیں کر سکتے انہیں پیدا بات درنے میں پیش ہونا ہے درنے کے اینڈ پہ جن لوگوں نے املاک کو نقصان پوچھایا جن لوگوں نے جو جو کیا یہ وہ باتیں ہیں جو میرے اور آپ کی پسندیدہ ہیں جو کیا وہ ٹھیک کیا یہ ہے ایک ورجن دوسرا ورجن یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے اس کا ریاکشن کیا سٹیٹ انڈا سٹیٹ قائم کی بکول آئین یفائز عیسیٰ ان کے خلاف اب ایکشن ہوگا ان کے خلاف اب ایکشن ہونے کے بعد کبھی امکان ہے کہ تحریک لبیگ پر پبندی آیت کر دی جائے اور تحریک لبیگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کی جائے یاد رکھئے دوہزار سولہ سے پات بننے والی تمام پانٹیاں طریقہ انصاف کی ہائی ریجیم بشمول طریقہ لبیگ مستقبل میں پبندی ہونے کا کبھی امکان موجود ہے یہ یاد رکھئے لیکن ابھی کیونکہ گوروں کو بھی خوش کرنا ہے ابھی آئی ایم ایف سے بھی پیسے لینے ہے ابھی بہت کچھ کرنا ہے اس لیے اگر ان حالات میں طریقہ لبیگ پر پبندی لگ جائے تو وہاں ہی وارے نیارے ہو جائیں گے اس لیے پھر امریکہ اور گوروں کو خوش کرنے کے لیے طریقہ لبیگ پر پبندی لگانے کے کبھی امکان اور یاد رکھئے قادیانی اسٹیبلشمنٹ جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہے جو ہماری حکومت کے اندر موجود ہے ان تک تو پڑے میرے لفظ نکلنے سے پہلے پہلے طریقہ لبیگ ختم ہو جائے اس لیے کیونکہ بابا جی کے وہ جہانی دشمن تھے تو اس لیے اب طریقہ لبیگ پر پبندی کے امکانات بڑے قریب ہیں آٹھ فروری سے پہلے یہ بات فیضہ باد دھرنا بہت بڑا کام کر کے جائے گا اور فیضہ باد دھرنا کیس بھی کچھ فنڈرل نکالے گا اس کی اینڈ آف دہ ڈے انڈر دی کارپٹ طریقہ لبیگ کی علا قیادت سے میری اپیل ہے کہ ابھی سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے مل کے اس کا اوٹ کم نکالا جائے اگر اثر نہ کیا گیا تو یاد رکھئے ڈیریکٹ فائر آخر میں کمزور ترین شخص ہوتا ہے اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سب سے کمزور پارٹی جس کا وہاں کوئی بھی سپوکسمنٹ نہیں ہے کوئی مضبوط رابطے نہیں ہیں کوئی بات فر اتنا نہیں ہے کہ آپ کو اگر طریقہ لبیگ کو وہ فائر کریں تو ان پر کوئی جیسے فضل الرمان کو فائر کریں تو ان پر ایکشن ہوگا طالبان کا یا دیگر بہت سے جگہ پہ فضل الرمان نے جکڑ کے رکھا ہوئے وہ طریقہ لبیگ کے پاس یہ سہولت نہیں ہے اس لئے یہ سب سے آسان ہے کوڑانا بڑا آسان ہے اس لئے یہ سارا نزلینڈ آف تا ڈے وہ طریقہ لبیگ پہ گرائیں گے میں پھر قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ کچھ کر سکتے ہو تو وقت ہے کر لو اپنے آپ کو بچا لو بیکڈور ڈیپلومیسی کو تیز ترین کرو اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے اور یہ فوج نہیں کرنے جا رہی یہ عدالت کرے گی اور عدالت اس لئے کرے گی کیونکہ آپ کے کیس کی وجہ سے آپ کے فیصلے کی وجہ سے فائدی تھا موطل بھی رہے اور کیس بگتتے رہے ان کی بیویاں دوڑتی نہیں اب اسی کیس کو انہوں نے چڑھ بنا لیا اب جب چڑھ بنا لیا ہے تو پھر فائر آپ بھی ہوں گے بات سمجھ گئے تو فائدے میں رہیں گے روایتی طور پر ایک کام تھے میری بات ڈالی دوسرے سے نکالی تو مزے کریں میرا کام تھا ازان دینا اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ علی اللہ اتنی انفرمیٹر ویڈیو کے بعد میرا یہ حق بنتا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میرا آپ کا رابطہ رہے نئے ویڈیو میں پھر ملوں گا